نہیں ریاکشنز میں کیا کرنا ہے صحیح ہے اگر ایروڈ کے بارے میں اس کو دیکھنا چاہیے ہسٹری is there, amendments are there, rules are there, bills are there جس نے کیا ہے نیشنل کانفینس میں بڑے بلا خوف زیادہ بلا خوف و تردید یہ بات کہے گی کہ نیشنل کانفینس نے ریاست کی اٹانیمی کو کسی بھی صورت میں اور کہیں بھی اور کبھی بھی ذکھ نہیں پہنچایا ہے بلکہ اس کو اس کے جو ذکھ پہنچایا گیا اس کو جی ایروڈ کیا گیا اس کو جو نقصان پہنچایا گیا اس کی برپائی کرنے کے لئے اٹانیمی ریزیلیشن پاس کی اسمبلی میں that is a political document, historical document اس کو کوئی چلیں نہیں کر سکتا ہے لہذا اگر ان کے پاس material ہے وہ میڈیا اس وقت ہے فیس بک ہے سوشل میڈیا ہے وہ بتا ہے یہ historical fact ہے کس نے کیا نیشنل کانفیمیشٹر کب گیا صدری آسز کب گیا یا دوسرے سوپرین کورڈ کا دائرہ یہ کب یہ ساری چیزیں ہیں جب شیخ صاحب جیل میں تھے یہ سارا ایروڈین اس میں ہو گیا اور کچھ بیج میں باقی تھا وہ جو concerning government جو governmentیں آئے انہوں نے کیا اور special status میں جو نقصان کیا اس کی بھرپائی کے لئے شیخ صاحب نے پنچہ اثر میں کوشش کی ایک committee بنائی پھر اس کے بیعت ڈاکٹ صاحب نے اس کو آگے carry کیا اور autonomy resolution پاس کی توٹھود مجارٹی سے گوک یہ اس کو اس وقت کے انڈیا گورنمنٹ نے reject کیا لیکن آج بھی وہ ایک political historical document ہے گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں اس پہ ان کو consider کرنا ہی within the indian constitution جو ہم مانگ رہے ہیں جو ہماری حقوق ہے جو صلب کیے گئی تھے 1953 کی جو پوشن تھی اس کو صلب کیا گیا اس کو ایروڈ کیا گیا ہم اسی autonomy resolution جو ہے وہی وہ اس کا جسٹ وہی ہے that is there اس میں کس نے خرابی کی وہ تو سب کو پتا ہے یہاں کل ایک آدمی نکلے گا پارٹی بنائے گا وہ کہے گا میں ستایسی کی ستایسیٹوں میں لڑوں گا یا میں ہندوستان کے پانچ ستوں پارلیمنٹ ستوں پر لڑوں گا تو کوئی کوئی پابندی ہے تو یہ constitution میں ہر کوئی کر سکتا ہے ہر کسی کو آزاد دی ہے لڑنے کی اس کو بھی آج election کرنا آپ جو governor صاحب نے پچھلے دو تین چار مہینوں سے جس طرح constitution میں جس طرح bill is میں جس طرح یہاں کے کچھ order جو ہیں اس میں amendment کرنے جا رہے ہیں یا کیا کہیں یا کچھ major فیصلے جمعور کشنیر بنک کے بارے میں دوسری چیزوں کے بارے میں ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ چیزیں بند کیے جائیں جب political government election government آ جائے گی وہ یہ فیصلے ان پر چھوڑو